ہلو دوستو کیا آپ کو پتا ہے ون پلس نورڈ اینڈ ٹوئنٹی ایسی جی ہاں دوستو یہ فون دوبارہ سے لانچ ہونے والا ہے تو یہ سارا کچھ میں نے کیوں کہا تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اور تو کیا آپ کو پتا ہے دوستو جو ٹرو کولر ہے جی ہاں دوستو جو نئے ٹرو کولر آ رہا ہے وہ بھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو جو بھی خبر آ رہی ہے وہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دینا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ون پلس کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ کو تو پتا ہے یہ ون پلس آج کل کیا شو کرنا چاہتا ہے جی ہاں دوستو ون پلس کو پتا نہیں کیا نشے ہوتے رہتے ہیں کہ یہ ایپل کی ریس کرنے چلے جاتے ہیں جی ہاں دوستو ہم نے بہت باری دیکھا جو ون پلس ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ایپل سے بہتر ہیں جی ہاں دوستو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایپل سے بہتر ہے لیکن اب اس کو کون سمجھائے کہ ایپل ایپل ہوتا ہے اور ون پلس ون پلس ہی رہے گا اور تو آج کی جو نئی خبر آ رہی ہے یعنی کہ آج کی جو بڑی خبر آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو چلیے دوستو اب ون پلس کی طرف سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے تو وہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے دوستو جو ون پلس کا نور اینڈ ٹونٹی ایسی ہے جی ہاں دوستو یہ جو پڑکٹ ہے یعنی کہ جو اس کا موڈل ہے ون پلس کا یہ دوبارہ سے لانچ ہو گیا جی ہاں دوستو اب یہ ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ جو فون ہے جی ہاں دوستو یہ گلوبلی لانچ ہوا تھا یعنی کہ پوری ورلڈ اول آور دہ ورلڈ ہی یہ لانچ ہوا تھا اور تو کیا آپ کو پتہ ہے دوستو یہ آ بھی چکا ہے جی ہاں دوستو ہماری انڈیا میں یہ آ چکا ہے اگست کے مہنے میں یہ آ گیا تھا تو یہ جو ون پلس کا فون ہے جی ہاں دوستو یہ اوپو ای سیونٹی سیون نام کر کے آیا تھا یہ فور دی فون تھا جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے صحیح سنا تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ لسٹ ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے جی ہاں دوستو یعنی کہ یہ فون دیکھنے کو مل چکا ہے تو یہ فون ہمیں دیکھنے کو مل ہے ایمازون اور فلپ کارٹ کے اوپر جی ہاں دوستو ایمازون اور فلپ کارٹ کے اوپر یہ دوبارہ سے لسٹ ہو چکا ہے اور دوبارہ سے اب ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ون پلس نورڈ این ٹونٹی ایسی کر کی فون ہے تو اب ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں گلوبلی لانچ ہوا تھا تو اس کی جو گرنٹی و گرنٹی وہ بلکل ہی نہیں ہے جی ہاں دوستو اس کی کوئی و Warn aktiv وغیرہ تو ہوگی نہیں کیونکہ یہ گلوبلی لانچ ہوا تھا تو جو سیلر وغیرہ جی ہاں دوستو جو اس کو بیچ رہے ہیں وہ باہر سے اس کو منگا کے اندر اپنے پاس رکھیں تو پھر یہ سیلر وہ سیل کر رہے ہیں یہ گلوبلی ہونے کے کارن آپ کے پاس کوئی گرنٹی گرنٹی نہیں ہوگی تو میں آپ کو سافدھان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس فون سے دوری رہے جی ہاں دوستو اور تر جو اس میں اس کی جو ویلیو ہے جی ہاں دوستو یعنی کی جو اس کی ویلیو بتائی گئی ہے وہ بلکل بھی ورثیت نہیں ہے جی ہاں دوستو یہ پندرہ ہزار کا فون ہے لیکن آپ کو اس میں مل کیا رہا ہے آپ کو صرف اس میں ایچڈی پلس ڈسپلی مل رہی ہے اور تر ہیلیو جی تھرٹی پائیو جی ہاں دوستو یہ دونوں چیزیں کے لیے آپ پندرہ ہزار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہاں دوستو یہ بہت ہی گھٹیا فون ہے کیونکہ جو اس ویلیو پہ تو یہ بہت ہی کم فیچرز بگر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے تو اتنے کم فیچرز کے لیے آپ اتنے پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تر میں آپ کو یہی سابدھان کرنا چاہتا تھا کہ آپ اس فون سے دور رہیں کیونکہ اگر آپ نے بھی یہ فون لے ہی لیا ہے تو آپ بھی مجھے کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر کے بتائیں بھی کن کن لوگوں نے اس فون کو لے لیا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فون کی جو ویلیویشن وہ بلکل بھی ورثیٹ نہیں تو کہ آپ دوستو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ورثیٹ نہیں ہے تو آپ بھی مجھے کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر کے بتائیں تو چلیے دوستو اب بینہ ٹائم ویسٹ کی اب ہم چلتے ہمارے اگلے فیکٹ کی طرف جو ہمارا موڈ ہے وہ تو خراب ہوئی چکا کیونکہ یہ بلکل بھی ورثیٹ وغیرہ فون نہیں نکال رہے تو جو اب ہمارا اگلا فیکٹ ہے جو ہمارا اگلا فیکٹ ہے ٹرو کولر کے اوپر تو جو سب سے بڑی نیوز آ رہی ہے وہ ٹرو کولر کی طرف سے وہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے جو ٹرو کولر ہے وہ بھی انڈین نکلنے جا رہا ہے جو گورنمنٹ نے ہمارے نے کہہ دیئے کہ اب سے جو ٹرو کولر ہے وہ انڈین آئے گا تو اس کے کچھ فیچرز وغیرہ آپ کے سامنے آئیں گے تو کیا آپ کو پتا ہے دوستو کہ آپ بھی یوز کرتے ہیں ٹرو کولر تو آپ تو کرتے ہی ہوگے کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے دوستو جو اس کے ایکٹیو یوزرز جی ہیں دوستو اس کے ایکٹیو یوزرز کافی جارہا ہے اس کے جو ایکٹیو یوزرز ہے وہ ہے ٹونٹی کروڑ جی ہیں دوستو آپ نے صحیح ہونا بیس کروڑ لوگ اس کو ایکٹیوی یوز کر رہے ہیں تو اس کی آپ سمجھ ہی پا رہے ہیں اس کا کتنا جارہ یوزرز ہو رہے ہیں انڈیا میں تو جو اس کے یوزرز ہو رہے ہیں وہ کافی سارے ہیں اور تو جو گورنمنٹ آپ اس نے کہا ہے کہ اب ہم اس کا بھی الٹرنیٹیو لارہے ہیں جو کی ہمارے انڈیا کے لیے بہتر ہوگا جی ہیں دوستو یعنی کہ ہمارا انڈیا ٹرو کولر آنے والا ہے تو اگر ہم اس پہ کام کریں تو اگر جو ٹرو کولر تھا جو ابھی ریسینٹ ٹرو کولر ہے جی ہیں دوستو جو ابھی چل رہا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں ہم پہلے وہ جان لیتے ہیں تو جو ہمارا ایکسپیرینس بغیرہ ہوتا ہے اور تو جو ہم ڈاٹا بغیرہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسی کی بیس کی اوپر تو ان دونوں چیزوں کے بیس کی اوپر وہ ہمیں نام اور جو بھی چیزیں بغیرہ وہ ریکمینڈ بغیرہ کرتا ہے بھی آپ اس سے بغیرہ کر سکتے ہیں کالنگ بغیرہ وہ سارے کچھ اس کے تھرو ہی ریکمینڈ کرتا ہے اور تو اور جو آلٹرنیٹیو آرہا ہے جی ہیں دوستو جو گورنمنٹ لے کے آرہے ہیں ہم ان کی فیچرز بغیرہ جان لیتے ہیں تو جو گورنمنٹ لے کے آرہے ہیں اس کے کچھ فیچرز ہیں وہ ہے کہ وہ کیس کے تھرو چلے گا جی ہیں دوستو یعنی کہ آپ نے صحیح سنا وہ کیس کے مادیم سے چلے گا تو اس کی جو پوری ڈیٹیلز وغیرہ ہے وہ ساری گورنمنٹ کے پاس جائے گی اور وہ بلکلی سیکیور رہیں گی اور تو دوستو کیوائیسی ہونے کے قارن جی ہیں دوستو اگر اس کی کیوائیسی وغیرہ ہوگی سبھی کی اگر کیوائیسی کرا کے رکھی گئی ہوگی تو گورنمنٹ ہمیں بتا سکے کہ یہ جو بندہ آپ کو کال کر رہے ہیں یہ سچ میں صحیح ہے یا پھر غلط ہے تو ساری انفرمیشن اگر آپ کو پوری طرح صحیح ملے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو یہ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے یا نہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ بھی تیار ہیں اس کو لینے کے لیے یعنی کہ آپ بھی انڈین گورنمنٹ کا جو انڈین ٹرو کالر اس کے لیے تیار ہیں تو آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ انڈین جب ٹرو کالر آئے گا تو کیسا لگے گا تو چلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اب ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں